ہلو فرنڈز میں ڈاکٹر کوسرلی آپ کا سواگت کرتی ہوں استقبال کرتی ہوں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے ہلدی ہوگے سوست ہوگے یہ ہی ہمارے چینل کا موٹیف ہے دوستو سبح سبح بھیگے ہوئے ڈرائی فروٹس کھانا فائدہ من ہو سکتا ہے حالانکہ نٹس کو ہمیشہ سے ہی ہیلتھ کے لیے کافی فائدہ من بتایا گیا ہے نٹس ان سپر فوٹ میں سے ایک ہی جن کے فائد انگینت ہیں اکروڈ بادام کشویش پستا جیسے نٹس روزانہ آپ اپنی ڈائیٹ کا حصہ بنانا چاہیے دوستو آپ کو دوستو نٹس میں کئی طرح کی پوشک تتوہ ہوتے ہیں جن کی ضرورت شریر کو ہوتی تاکہ شریر بھی نہ تھکے بھی نہ رکے شمتہ سے زیادہ کام کر سکے نٹس میں پروٹین ویٹامینز فائیور پروٹین سمیت گوڈ فیٹ جیسے تتوہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شریر کئی طرح کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے نٹس ایک ہیلڈی سنیک کے طور پر بکھا جا سکتا ہے دوستو آج ہم آپ کو چار ایسے نٹس کے بارے بتائیں گے ڈرائی فروٹس کے بارے بتائیں گے اگر آپ ان کو بھکو کے کھاتے ہیں تو دوستو آپ کو انگینت فائدے ہوں گے اور آپ کو بڑاپا بھی دیر سے آئے گا آپ کو بڑاپے کا احساس بھی نہیں ہوگا دوستو ڈرائی فروٹس کیسے کھانا چاہیے بھکو کے یا موجیدہ روپ میں تو اس کا جواب ہے کچھ کو بھکو کر کھانے چاہیے کچھ کو نہیں دوستو بادم کشمیچ جیسے ڈرائی فروٹس کو بھکو کر کھا سکتے ہیں دوستو اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے دوستو ایسے کون سے چار ڈرائی فروٹس ہیں جن کو بھکو کے کھانے میں آپ کو انگینت فائدے ہوں گے لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ دیکھ رہو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے بیل نوٹفیکشن ہے لائک بٹن ہے اس کو دمائے ہمیشہ حل دی رہے ہیں تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کی شروع کرتے ہیں یہ انٹرسٹنگ انفرمیٹیو دوستو ڈرائی فروٹس میں بادم کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے سبسکرائب کا پہترین ستروت ہوتا ہے اس کا سیون کرنے شریر کو پوشک تتوک کا بھرپور فائدہ ملتا ہے روزانہ بادم کھانے سے سہت تو اچھی رہتی ہے ساتھی کئی بیمارییں بھی دور رہتی ہیں لیکن لوگ اکثر اس سمسیہ میں الجے رہتے ہیں کہ بادم کو سوکھا کھانا چاہیے یا بھککر کھانا چاہیے دوستو چلی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بادم کو کیسے کھانا چاہیے تو چلی دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بادم کو اگر آپ بھککر کھاتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں دوستو بادم شریر کے لئے کافی فائدہ من ہوتا ہے ساتھی یہ دل کی بیماریوں کو ہونے سے روپتا ہے درسل نورمل بادم و بھککر کھائے ہوئے بادم میں بہت فرق ہوتا ہے دوستو بادم دونوں طرح سے کھانے پر فائدہ من ہوتے ہیں لیکن بھککر کھانے سے ہماری شریر کو بادم کے اندر موجود نیوٹرینس اچھی طرح سے ملتے ہیں بادم کو بھککر کھانے سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے ساتھی اس کے اندر موجود نیوٹرینس ہماری شریر کو اچھی طرح سے ملتے ہیں سوکھے بادم کے چھلکے میں ٹینین پائے جاتا ہے جو ہماری شریر کو بادم کے نیوٹرینس سوکنے میں مشکل پیدائے کرتا ہے اس لئے بادم کو بھککر کھانا چاہیے دوستو بادم کھانے کی کتنے فائدے ہوتے ہیں اس بات کو شاید سب ہی لوگ جانتے ہیں اس سے جاگ رکھ لوگوں نے اپنے ڈائیٹ میں شامل بھی کیا ہوگا کھانے میں کرنچی پروٹین سے بھرپور بادم میں فائیور اومیگا تھری ہوتا ہے ٹیسٹ کے ساتھ ہیلتی گڑوں سے بھرپور بہت سے لوگوں کا پسندید ہے ڈرائی فوڈز بھی ہے بادم لوگوں کے بیچ اس کو لے کر کنفیوزن ہے کہ بھیکے ہوئے بادم کھانے کی فائدے کیا ہیں کئی لوگ بادم کو پوری رات کے لیے پانی بھیکو کر رکھ دیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو انہیں پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے بھی بھیکو کر رکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک رہتا ہے یہ بات سچ ہے کہ سوکھے ہوئے بادم کے مقابلے بھیک ہوئے بادم زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں کیونکہ یہ کھانے میں زیادہ ملائم اور پچانے میں آسان ہوتے ہیں بھیک ہوئے بادم سے شریع نیوٹیشن زیادہ جلدی گرھن کرتا ہے اسے کے ساتھ اگر بادم کو اس کے باہری پرت کے بینہ کھائے جائے تو وہ کافی بہتر رہتا ہے کیونکہ یہ باہر پرت میں انزائم ابرودک ہوتا ہے یہ پانچن پرکریا کو ابزوب کو پرباوت کرتا ہے ایک بیکتی ایک دن میں قریب آٹھ سے دس بادم کھا سکتا ہے دوستو ہمیشہ بادم کو چھیل کر کھائیں بینہ چھیلے بادم کھانے سے خون میں پت کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اس سے کئی طرح کی پریشانی آسکتی ہیں اس کے چھلکے میں ٹینین ہوتا ہے جو شریر میں پوشک تطوے کو ابزوب ہونے سے روکتا ہے اگر چھلکے اتار کر کھائے جائے تو شریر کو پوشک تطوے ملنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی دوستو کلسٹرول کو کریں ٹھیک یہ بس سچ ہے کہ بھیگی ہوئے بادم کھانے سے دل ہیلدی رہتا ہے وہ خراب کلسٹرول میں راحت ملتی ہے اور بڑیہ کلسٹرول بڑھتا ہے دوستو وزن بڑھنے سے روکتا ہے بھیگی ہوئے بادم بھیگی ہوئے بادم کھانے سے اس میں موجود ویٹامینی ایک انٹی اکسیڈن کے طور پر کام کرتا ہے بادم میں موجود یہ تطوے عمر و سوجن کو روکتا ہے جو کی فری ریڈیکل سے ہوتا ہے دوستو بھیگی ہوئے بادم کھانے سے آپ کا ڈائجسٹیف سسٹم ہیلدی رہتا ہے سوکھے ہوئے بادم کی تولیہ میں بھیگی ہوئے بادم زیادہ نرم اور پچنے میں آسان ہوتے ہیں اس کے بعد یہ بہتری سے پوشک تطوے کا افشوشت کرنے مددگار ہوتے ہیں اور آپ کے حازمیں کو ٹھیک کرنے مدد کرتے ہیں دوستو جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو چار ڈرائی فروٹس کے معنی میں بتائیں گے تو دوسرا ڈرائی فروٹس ہے کشمش کشمش سب سے ہیلدی ڈرائی فروٹس میں سے ایک ہے کشمش کا پانی سہت کو کم مال کے فائدے دلا سکتا ہے دوستو سب سے پوشک تطوے میں سے بھرپور ڈرائی فروٹس میں سے ایک کشمش ہے کشمش ضروری پوشک تطوے جیسے ویٹامین ڈائیٹری فائیور پوٹیشیم میگنیشیم اور کئی انہیں پوشک تطوے سے بھرپور ہوتا ہے جو ہماری سہت کے لیے اچھا ہے کشمش کو روزانہ کھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اسے پانی میں بھیگو کر خالی پیٹ کھایا جائے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک گلاس بھیگی اور کشمش میں پانے کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کرنے کے عدبت فائدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے خالی پیٹ بھیگی اور کشمش کھانے کا کیا فائدہ ہے دوستو لیور ایک ضروری انگ ہے جو پرکتک روپ سے نیچرل طریقہ سے ہماری شریف کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے لیکن خان پان کی غلط عادتیں اور انہیلڈی لائف اسٹیل کے قارن یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے اسے بہتر ڈنگ سے کار کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے لیور سے ٹاکسن کو باہر نکالنا رات بھر پانی میں بھیگو ہی ہوئی کشمش پربھاوی روپ سے بلڈ پیروفائی کا کام کر سکتی ہے یہی کارن ہے کہ بھیگے ہوئے صبح کے پانی کو ایک بہترین ڈیٹوکسیفائیڈ ڈرنگ ڈرنگ کی روپ میں جانا جاتا ہے دوستو پیٹ کو ہیلدی رکھتا ہے دوستو کشوش کے پانی میں آگھولنشیل فائیور پریچر ماترم پائے جاتا ہے جو پاچن میں مددکار ہوتا ہے کشمش میں شامل فلونوائٹ جیسے ٹاٹریک ایسیڈ ٹینین اور کیٹیچین ایک روچک کارے کو پروساہید کرتے ہیں جو آتا ہوں کہ ذریعے کبز کو روکتے ہیں پیٹ کو ہیلدی اور صاف رکھنے کے لئے پانی میں کشمش ملا کر پینا ایک سفل ہوم ریمیڈی ہے دوستو ایسیڈ کو کم کرتا ہے بھیگا ہوا کشمش کالی کشمش کے پانی میں اینٹرسین پوٹیشیم اور میگنیشیم ہوتے ہیں جو پیٹ کے ایسیڈ کو ریگولیٹ کرنے مددگار ہوتے ہیں اس لئے اس پرانے استطیق کو یہ روک سکتے ہیں دوستو اینیمیا سے لڑنے میں مددگار ہے کشمش کشمش میں آئرین بی کامپلکس بیٹامین اور کوپر سب بھی پرچر ماترہ میں ہوتے ہیں بی کامپلکس بیٹامین اور آئرین بلڈ سیلز کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوپر آئرین کو افزوب میں مدد کرتا ہے دوستو کیلسٹرول کو بھی کنٹرول کرنے میں مددگار ہے کشمش خالی پیٹ بھیگیوے کشمش کا پانی خون ساف کرنے مدد کرتا ہے اور ہیلڈی گٹ کو بنائے رکھتا ہے یہ شریر کے خراب کیلسٹرول اور ٹرائی گلیس رائٹ لیول کو کم کرنے میں مددگار ہے پربھاوی روپ سے مدد کرتا ہے دوستو اینرڈی بوسٹر ہے کشمش اپنے دن کی شروعات ہے کلاز بھیگیوے کشمش کے پانی سے کرنے سے آپ کی شریر کو اینرڈی مل سکتی جو پورے دن بہتر دنگ سے کام کرنے کے لیے ضروری ہے وزن گھٹانے کو بڑھاوہ دیتا ہے دوستو فرکٹوز اور گلکوز دو پرکتک روپ سے پائے جانے والے شگر جو آپ کو لمبے سمیں تک انرجی دیتے ہیں یہ کشمش کے پانی پائے جاتے ہیں اس لیے یہ آپ کی شریر کو بھوک نہ لگنے کی لالسہ کو کمی کرنے میں مدد کرتے ہیں دوستو ہم ہم کو بتائیں گے بھیگے ہوئے اکروٹ آپ کو کیوں کھانے چاہیے دوستو اکروٹ ایک سوپر فوٹ ہے جو نہ کیول سوادشت ہوتا ہے بلکہ کئی ہیلتھ بینیفیٹ بھی دیتا ہے کوئی لوگ انہیں کچھا کھاتے ہیں لیکن کیا آپ کو کبھی انہیں بھیگو کر کھانے کے بارے میں آپ نے سوچا ہے کیا آپ اکروٹ کو بھیگو کر کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اکروٹ کو بھیگونے سے آپ کو نیوٹریشن ویلیو میں آپ کی بڑھ اتری ملے گی دوستو ہم اکروٹ کی انگرنیت بینیفیٹ اور ان کی ڈیلی ڈائیٹ میں شامل کرنے کے ہیلتی طریقے کو بارے میں ہم آپ کو بتائیں دوستو اکروٹ ہیلتی فیٹ پروٹین ویڈامین وینرلز اور انٹی اوکس سے بھرپور ہوتا ہے یہ نٹس پوشک تطور کا ایک آل اوور پیکیج ہے جو ویل بینگ کو بڑھاتے ہیں انسولن سینسٹیویٹی میں مددگار ہے اکروٹ بلڈ شگر لیول کو منیج کرنے میں بڑی بھومی کا نباتہ ہے دوستو بھیگی او اکروٹ کا یوز کرنا شریر میں خراب کلسٹرول کو کم کرنے مدد کرتا ہے اکروٹ کا سیمت ماترہ اور لمبے سمجھ تک سیون ہارٹ کو ہیلتی بنانے مدد کرتا ہے یہ آپ کی دماغ کو تیز کرنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ہے دوستو ویٹ مینجمنٹ و پاچن میں مددگار ہے کیلوری سے بھرپور ہونے کے باوجود اکروٹ ویٹ مینجمنٹ میں مددگار ہے یہ پروٹین ہیلتی فیٹ و فائیور دیتا ہے بھیگی او اکروٹ میں پاچن شکتی بڑھتی جس سے پاچن میں بھی صدار ہوتا ہے بھیگی او اکروٹ کھانے سے نہ کیول انرجی بڑھتی بلکہ فٹنس اور آل آور ہیلتھ بنائی رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے بھیگی او اکروٹ کا سیون ہٹیوں کو مضبوط بنانے مدد کرتا ہے ساتھی جوڑوں کی پریشانی میں بھی راحت دلاتا ہے دوستو اگلے ڈرائب فوٹس ہے وہ ہے انجیر انجیر صحت کے لئے بہت فائدہ من ہوتا ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹ لینے کے لئے آپ کو نعمیت روپ سے اپنی ڈائیٹ میں اس کو شامل کرنا ہوگا دراصل انجیر میں چمتکاری سوست لا بھی اسے سوپر فوٹ بناتے ہیں دوستو اس کو یوز کرنے کے لئے دوستو آپ کو ایک یا دو انجیر کو رات میں ایک کپ پانی میں آپ کو بھیگو دینا ہے اگلے دن انہیں یہ سوکھر بھول جائیں گے اس کے بعد آپ کو اگلی صبح اس پانی اور بھیگی ہوئے انجیر کو ساتھ اپنی دن کی شروعات کریں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ پادم اکروڑو کشمیش بھی اس کے ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں دوستو بلڈ شوگر ڈائیپیٹیز کو کنٹرول کرنے میں مددکار ہے انجیر دوستو انجیر میں ہائی پوٹیشم ہوتا ہے اس کے علاوہ انجیر میں کلوروجینک ایسیڈ پائے جاتا ہے جو بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے مدد کرتا ہے اسے میں ٹائپ ٹو ڈائیپیٹیز کے مریض انجیر کو اس کے پانی کے ساتھ پی کر اپنا بلڈ شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں انجیر کا سیون کبز اور پیٹ سے جو ریپ پڑشانی کو کم کرنے میں کیا جا سکتا ہے انجیر میں فائیور روچیت ماترم پائے جاتا ہے جو نیمیت مل تیاک کو بڑاوہ دیتا ہے اسے میں یادی آپ کو کبز کی پرابلم ہے تو بھیگے ہوئے انجیر اس کے پانی کو اپنے ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں دوستو پریزیڈن شپنتا کو صدھارتا ہے انجیر شریر کو ہیلدی رکھنے کے لیے انجیر کا سیون ادھیک فائدے من رہتا ہے اس کا نیمیت سیون کرنے سے شریر کو کئی ضروری من رلز مل جاتے ہیں دراصل انجیر میں زنک میکنیز میکنیشیم اور آئیرن اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جو رپرڈیکٹیو ہیلدھ کو بڑاوہ دیتا ہے اس کے علاوہ ان میں ہائی انٹی اوچیڈنٹ فائیور سامگری ہونے کے قارن یہ ڈائی فروڈ مینوپوز کے بعد ہونے والی پرابلم سے بھی بچاتا ہے دوستو موٹاپا گھٹانے میں مددگار ہیں شریر میں بڑھتے وزن کو کم کرنے کے لیے انجیر کا سیون کرنا چاہیے اسے میں یدی آپ موٹاپا گھٹانے کے لیے ڈائیٹ پر ہیں تو انجیر کا سیون ایک پہتر آپشن ہے دراصل وزن کم کرنے کے لیے شریر کو بہت زیادہ فائیور والے پوٹس کی ضرورت ہوتی فری ڈیڈیکل سے جھٹکارا پانے اور بلیٹ پیشر کو کم کرنے مدد کرتے ہیں دوستو کئی ریسرچ میں پتا چلتا انجیر ٹرائی گلیسرائٹ لیول کو کم کرنے مدد کرتا ہے جو ہارٹ ریلیٹڈ پرابلم کو کافی کم کر سکتا ہے دوستو انجیر کا سیون آپ اسکین سے جڑی پرابلم سے نجات پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں انجیر کے پانی کو ڈائیٹ میں شامل کرنے سے شریر میں موجود وشک چیزوں کو باہر نکانے مدد ملتی اس کے نعمت کھانے سے سکین کو ہیلدی رکھنے مدد ملتی ایسے میں آپ کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے انجیر کا سیون کر سکتے ہیں دوستو روزانہ بھیگے ہوئی انجیر کھانے سے آپ ایجنگ کو بڑا پی کو روزانہ دو انجیر کو رات میں بھکو دیں صبح اس کے پانی کو پی جائیں اور انجیر کو چبا کر روزانہ کو روزانہ ایک انجیر کھانے کے لیے دے سکتے ہیں دوستو ڈرائی پروٹس کو بھکو ہانے کارک پیزیٹیو ہٹ جاتے ہیں بادم کی چھلکیں میں ٹینین ہوتا ہے جو پوشک تطویوں کو ابزور ہونے سے روکتا ہے بھگونے سے اس کی ناسانی سے نکل جاتی ہے بادم کی ڈرائی پروٹس کو بھگونے سے اس کا سوات بدل جاتا ہے ہیڈرٹ ہونے کے کارن یہ زیادہ بٹری اور پری میں ہو جاتی بادم اور اکھر جیسے ڈرائی پروٹس کو بھگونے سے ان کی ہیٹ پانی میں کھل جاتی ہے کئی ڈرائی پروٹس بھگونے کے بعد انکورت ہو جاتے ہیں اس کارن ان کی نیوٹریشن ویلیو بڑھ جاتی ہے دوستو یہ تھا ہمارے ویڈیو رات کو بھگو کر کھائیں یہ چیز دوستو ان کو کھانے سے آپ اتنے فائدے ہوں گے اور آپ کو ایجنگ پروپلم یعنی بڑا پا بھی دیر سے آئے گا یا پھر آئے گئی نہیں آپ ہمیشہ جوان رہیں گے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں سبھی کو شیئر کریں تینک یو فور ووچنگ